بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اقصہ شیخ آپ لوگوں کی کیمیسٹری کی انسٹرکٹر آج ہمارا لیکچر ہے لیکچر ٹائٹل لیکچر ٹاپک ہے What is Ains What is Molecular Ains And What is Free Radicals Ains کیا ہوتا ہے Molecular Ains کیا ہوتا ہے اور Free Radicals کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا عظم چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آتا ہے تو کائنڈلی لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کوئی بھی کنفیجن ہو کوئی بھی سوال ہو تو میں اپنے پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو سیٹسفائی کر سکوں لیکچر سٹارٹ لیکچر وٹ ایز آئینز آئینز کیا ہوتا ہے آئینز ایز ایٹم اور گروپ آف ایٹم ہیوینگ آ چارج اون ایٹ آئینز سمپل جس طریقے سے ہم ایٹم پڑھتے ہیں لائک آپ کے پاس ہائیڈروجن کا ایک ایٹم آپ ہائیڈروجن کو سمپلی لکھتے تھے ٹھیک ہے جب آپ آئین دیکھتے ہیں تو آئین کا مطلب ہے یہاں پر میں آپ کو اس طریقے سے بتا سکتے ہوں کہ جب آپ ایٹم دیکھتے ہو تو ایٹم سمپل آپ بولتے ہو ہائیڈروجن کا ایٹم آپ اکسیجن کا ایٹم کاربن کا ایٹم اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہوتے ہو لیکن جب ان کے اوپر کوئی چارج آ جائے چارج کا مطلب ہے پوزیٹیف چارج آ جائے سائن یا پھر نیگیٹیف چارج آ جائے یا پھر آپ کے پاس اس طریقے سے آ جائے تو آپ اس کو آئین کہتے ہو اس کو اب آپ ایٹم نہیں کہہ گے کہ آئیٹم ہائیڈروجن کا آئیٹم آپ کہہ گے کہ یہ آئین ہو کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر چارج آ جاتی ہے جن ایٹم کے اوپر یا جن گروپ آف ایٹم کے اوپر چارج ہو اس کو ہم آئین کہتے ہیں وہ چارج پوزیٹیف بھی ہو سکتی ہے وہ چارج نیگیٹیف بھی ہو سکتی ہے دو ٹائپ کے آئینز ہوتے ہیں اینائنز اور کیٹائنز اب اینائنز کیا ہوتے ہیں اور کیٹائنز کیا ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کیٹائنز آپ کے پاس جب بنتا ہے جب کوئی بھی ایٹم اپنا آٹر موس شیل سے الیکٹرون کو لاؤس کر دے میں نے آپ کو ویلنسی کے وقت ہی بتایا تھا کہ لاؤس کیا ہوتا ہے گین کیا ہوتا ہے جب آپ وہ گین کرتا ہے تو اس پہ کیا چارج آ جاتی ہے اور جب وہ گین کرتا ہے تو اس کے پہ کیا چارج آ جاتی ہے اگر آپ کو نہیں سمجھا آپ میرا پریویس لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں ویلنسی کے وقت جو ہے ویلنس شیل کو اسٹیبل کرنے کے لیے ویلنسی جب ہم پوری کرتے ہیں تب آپ کے پاس یہ گین اور شیرنگ کا گین لاؤس اور شیرنگ کا الیکٹرون کا کنسپ سمجھاتا ہے تو کٹائنز کب بنتے ہیں جب کوئی بھی ایٹم اپنا الیکٹرون لاؤس کرے یعنی کسی بھی دوسرے ایٹم سے اس کی ڈیل ہوئی ہے بانڈ بنانا ہے بھئی آخر جن نے ہائیڈروجن سے ڈیل کی ہے کہ بانڈ بنانا ہے میں لاؤس کرتا ہوں تم گین کرو تو جو لاؤس کرے گا لائک ہائیڈروجن اگر لاؤس کرے گا تو ہائیڈروجن کے اوپر نیگٹیو ہائیڈروجن یعنی اس نے لاؤس کر دیا تو اس کے اوپر ضروری اس کے اوپر پوزیٹیو چارج نیگٹیو چارج نہیں آئے گی نیگٹیو چارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الیکٹرون گین کرنا کیونکہ الیکٹرون کی چارج نیگٹیو ہوتی ہے تو جب وہ گین کرتا ہے تو اس کے پاس نیگٹیو چارج ہوتا ہے لاؤس کرتا ہے تو اس کے پاس پوزیٹیو چارج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہائیڈروجن کے پاس اگر پوزیٹیو ہے تو یعنی اس نے الیکٹرون کو لاؤس کیا ہے اگر اکسیجن کے پاس نیگٹیو چارج ہے تو اس نے الیکٹرون کو گین کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس الیکٹرون کے اوپر نیگٹیف چارج ہوتی ہے اینائنز کب بنتے ہیں جب آپ نے الیکٹرون کو گین کیا ہو وہ اینائنز کلاتے ہیں اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ ہائیڈروجن کے اوپر پوزیٹیف چارج ہے کاربن کے اوپر پوزیٹیف چارج ہے تو یہ دونوں کیا ہوئے تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہائیڈروجن اور کاربن کٹائنز ہوئے کیونکہ اس نے الیکٹرون کو لوس کیا ہے اوپر نیگٹیف چارج ہے اور دوسرے کلورین کے اوپر نیگٹیف چارج ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے تو ہم کہیں گے وہ اینائن دے یعنی انہوں نے گین کیا ہے کسی بھی ایٹم سے مل کے ایلیمنٹ سے مل کے بارڈ بنائے اور ان کی بارڈ کے درمیان کی ڈیلنگ یہ ہوئی ہے کہ آپ لوس کرو میں گین کروں گا تو چارجز سے ہی عام بندے کو پتا چل جائے گا ان دونوں کے درمیان لوس ہوئی ہے شیرنگ ہوئی ہے یا پھر گین وغیرہ ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہیں آئین کا کونسپٹ آپ کو اس سے سمجھ آتا ہے کہ چارجز جب ان کے اوپر ہوتی ہے کسی بھی ایٹم پہ تو وہ آئینز کہلاتے ہیں مولیکلر آئینز کیا ہوتے ہیں ایک ایٹم کی آپ بات کر رہے ہو مولیکلر کی اگر آپ بات کریں تو جیسے ہمارے پاس ہائیڈوجن کے دو مولیکل آکسیجن کا دو مولیکل کلورین کا چار مولیکل چار ایٹم تو یہ مولیکل بن جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ایٹم کو کلیکشن کر لیتے ہیں ایٹم کا سم نکالتے ہیں ایٹم جب ہم ملتے ہیں تو وہ مولیکل ہوتے ہیں اگر اگر ان کے اوپر نیگیٹیف ان کے اوپر پوزیٹیف چارج ہو تو سمپل یہ ہے آپ کے پاس مولیکلر آئینز کرائیں گے جسٹ کوئی فرق نہیں ہے جسٹ آپ کے پاس مولیکل کے اوپر تو آپ اس کو مولیکلر آئینز کر سکتے ہو اگر ایٹم کے اوپر چارج آجائے تو آپ اس کو صرف آئینز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ان کے پاس پوزیٹیف نیگیٹیف چارج ہو سکتا ہے جس طریقے سے آئینز کے اوپر ہوتا ہے اگر نیگیٹیف چارج ہو تو وہ اینائونک مولیکلر آئینز کراتا ہے اگر نیگیٹیف چارج ہو سوری یہاں پر آپ کے پاس آتا ہے اگر پوزیٹیف چارج ہو اگر نیگٹیف چارج ہو تو اینائنک مولیکول کے لاتا ہے اور اگر آپ کے پاس پوزیٹیف چارج ہو تو کٹائنز کے لاتا ہے کیونک کٹائن کیا ہے مطلب لوس آف الیکٹران تو پوزیٹیف چارج آ جائے گا اگر نیگٹیف چارجز کا ہو تو اینائن ہوگا ٹھیک ہے تو یہ مولیکول آئن کا کنسپٹ ہے وہ آئنز کا تھا اب ہمارے پاس ہے یہاں پر فری ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں فری ریڈیکلز وہ ایٹم ہوتے ہیں یا وہ گروپ کا ایٹم کا گروپ ہوتا ہے جن کے اوپر انپیر الیکٹران ہوتے ہیں انپیر الیکٹران سے ایک مراد کیا ہے کہ جب بھی کوئی دو ایٹم مل کے یا دو ایلیمنٹ اپنے ایٹم کو شیئر کرتے ہیں اپنے الیکٹران کو بانڈ بناتے ہیں اپنے الیکٹران کو یا تو شیئر کر کے بناتے ہیں یا پھر گین کر کے بناتے ہیں یا پھر لوس کر کے بناتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اتنے الیکٹرون ہے آپ یہ ڈیل ہوتی ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہائیڈروجن اور اکسیجن کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے ہائیڈروجن ہمیشہ جو ہے وہ ڈانر ہوتا ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے اپنا الیکٹرون کو ڈونیٹ کرتا ہے ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے ایک ہی اس کو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی اس کو ڈونیٹ کر لیتا اور اپنا آپ کو سٹیبل کر لیتا ہے تو انپیرڈ الیکٹرون وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کھاتے میں نہیں آتے سمپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں یعنی جب بانڈ بنتا ہے تو ان کے اوپر وہ ایسے الیکٹرون ہوتے ہیں جو کہ یا تو ہیٹ انرڈی کی وجہ سے ہمارے پاس فری رہتے ہیں انپیر رہتے ہیں ان کے بیچ کا کوئی وہ کسی بانڈنگ میں شامل نہیں ہوتے تو آپ اس کو انپیرڈ الیکٹرون ہوتے ہیں فریلی الیکٹرون وہ گھوم رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا ان کا کسی بانڈنگ میں شیئرنگ میں لاؤسنگ میں گیننگ میں ان کا کوئی رول نہیں ادا ہوتا تو آپ اس کو انپیرڈ الیکٹرون کہہ سکتے ہیں تو کسی بھی ایٹم کے اوپر اگر آپ ہول سارج لیک لیں یا دور چارجز آ جائیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے اوپر یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ فری ریڈیکل ہے یہ اس کا کوئی بانڈ میں رول شامل نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو فری ریڈیکلز کہتے ہیں فری ریڈیکلز آپ سمجھیں گے پاتا نہیں کوئی مشکل چیز ہے سمپل اس طریقے کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ انپیرڈ الیکٹرون کو انپیرڈ وہی الیکٹرون ہے جو کہ آپ کے پاس بانڈنگ کے درمیان کوئی شامل ان کا کوئی کردار شامل نہیں ہوتا بانڈنگ کے درمیان انہی کا ہوتا ہے جو یا تو لاؤس ہوں یا گین ہو یا پھر شیئر ہو رہے ہوں ٹھیک ہے تو فری ریڈیکلز یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آج کے لیکچر میں فری ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں آئینز کیا ہوتے ہیں مولیکلر آئینز کیا ہوتے ہیں ایٹم آپ کو پتا ہے ایٹم کیا ہوتے ہیں تو ان دب کا ڈیفرنس اگر ہم نکالنا چاہے اگر آپ کو کوئی بتائے تو ہم نکال سکتے ہیں کہ آئینز ہوتے ہیں ان کے اوپر چارج ہوتی ایٹم کے اوپر چارج نہیں ہوتی مولیکلر آئین پہ چارج ہوتے جبکہ مولیکلر پہ چارج نہیں ہوتی تو آپ اس طریقے سے آپ ان کا ڈیفرنس نکال سکتے ہیں آپ اپنے مک میں بھی پڑھیں گے تو ان میں بھی ڈیفرنس اس کا آپ کو پتا چل جائے گا جب آپ نے اس کا کونسپٹ اگر اچھے سے لے لیا تو آپ کو ان کا ڈیفرنس بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گا اور آپ اس کو ایزلی ڈیفائن کر سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہے کوئی بھی کنفیوجن ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کوئی بھی کیسے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اور میرے چینل کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اور میرا لیکچر کو کائنڈلی لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو ہمیں موٹیویشن مل سکے اور ہم آگے آپ کے اس سے زیادہ اچھے اچھے لیکچر لا سکیں ایزلی وی میں آپ کو کمیسٹری سمجھا سکیں اور آگے ایم سی کیوز موک ٹیسٹ چتنے بھی ایوری ڈی سائنس ہیں یا پھر آپ انٹری ٹیسٹ کے لئے پریپیرشن کر رہے ہیں یا پھر سمپل کوئی بھی نائم کا کلاس کا ہے وہ بھی اس کو اچھے سے سمجھ سکیں پڑھ سکیں تب تک کے لئے دیں اجازت نیکسٹ لیکچر کے لئے دیں اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ